شہاب نے خبر دی انہیں زین العابدین علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے ان سے ان کے والد حسین بن علی نے کہ علی بن ابی طالب نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کی لڑائی کے موقع پر مجھے ایک جوان اونٹنی غنیمت نے ملی تھی اور ایک دوسری اونٹنی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انعیت فرمائی تھی ایک دن ایک انساری صحابی کے دروازے پر میں ان دونوں کو اس خیال سے باندھے ہوئے تھا کہ ان کی پیٹ پر ازخر عرب کی ایک خوشبودار گھاس جسے سنار وغیرہ استعمال کرتے تھے رکھ کر بیچنے لے جاؤں بنی طینقہ کا ایک سنار بھی میرے ساتھ تھا اس طرح خیال یہ تھا کہ اس کی آمدنی سے فاطمہ رضی اللہ عنہ جن سے میں نکاح کرنے والا تھا ان کا ولیمہ کروں گا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اسی انساری کے گھر میں شراب پی رہے تھے ان کے ساتھ ایک گانے والی بھی تھی اس نے جب یہ مصرہ پڑھا ہاں اے حمزہ اٹھو فربا جوان اٹھنیوں کی طرف بڑھ حمزہ رضی اللہ عنہ جوش میں تلوار لے کر اٹھے اور دونوں اٹھنیوں کے کوہان چیر دیئے ان کے پیٹ پھار ڈالے اور ان کی کلیجی نکال لی ابن جریج نے بیان کیا کہ میں نے ابن شہاب سے پوچھا کیا کوہان کا گوشت بھی کٹ لیا تھا تو انہوں نے بیان کیا کہ ان دونوں کے کوہان کٹ لیے اور انہیں لے گئے ابن شہاب نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے یہ دیکھ کر بڑی تکلیف ہوئی پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کی خدمت میں اس وقت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے میں نے آپ کو اس واقعی کی اطلاع دی تو آپ تشریف لائے زید رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہی تھے اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور آپ نے خفگی ظاہر فرمائی تو حضرت حمزہ نے نظر اٹھا کر کہا تم سب میرے باپ دادا کے غلام ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پاؤں لوٹ کر ان کے پاس سے چلے آئے یہ شراب کی حرمت سے پہلے کا قصہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2375